اسلام علیکم ناظرین میں انام ندیم اقبال ہے اور میں ایک ماہر نفسیات ہوں ناظرین آپ سب یہ تو جانتے ہوں گے کہ ورزش یعنی ایکسرسائز ہمارے جسم کے لیے کتنی مفید ہے آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو ایکسرسائز ہے یعنی ورزش ہے ہماری ذہنی صحت یا ہماری دماغ کی صحت کے لیے کتنی زیادہ مفید ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنا ورزش ایکسرسائز ہمارے جسم کے لیے مفید ہے ہمارے دماغ کے لیے اس سے ڈبل مفید ہے یعنی جو لوگ باقائدگی سے ایکسرسائز کرتے ہیں نہ صرف ان کا جسم فٹ رہتا ہے بلکہ وہ دماغی طور پر اس سے زیادہ فٹ رہتے ہیں سو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بینیفٹس کیا ہیں نمبر ون جو بینیفٹ ہے ایکسرسائز کا ورزش کرنے کا وہ یہ ہے جو لوگ باقائدگی سے ایکسرسائز کرتے ہیں وہ کم ذہنی دباؤں محسوس کرتے ہیں کیونکہ ورزش ذہنی دباؤں کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے اس کے پیچھے جو لوجک ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں جو لوگ باقائدگی سے ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارے برین میں ایک کیمیکل ہے نون اپینیفرین وہ اس میں زیادتی ہوتی ہے جو کہ ذہنی دباؤں کو کنٹرول کرنے میں ہلپ کرتا ہے جس کی وجہ سے ذہنی دباؤں کم ہوتا ہے اس کے ساتھ ذہنی دباؤں میں کمی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ باقائدگی سے ایکسرسائز کرتے ہیں اور دیورنگ ایکسرسائز ہمارے دماغ میں نیگریٹیف تھورٹس کا جو فلو ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کم ذہنی دباؤں محسوس کرتے ہیں جو دوسرا بینیفٹ ہے ایکسرسائز کرنے کا وہ یہ ہے کہ ایکسرسائز کرنے سے ہمارے موڈ و مزاج میں بہتری آرتی ہے اس کے بیچھے وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے برین میں کیمیکل ریلیز ہوتا ہے انڈورفین جو کہ بہت سارے ریسیپٹرز کو بینیش کرتا ہے جو کہ اچھے احساسات لانے میں ہلپ کرتے ہیں تو جب انڈورفین ریلیز ہوتا ہے تو ہم اچھا محسوس کرتے ہیں تو جو لوگ ایکسرسائز باقائدگی سے کرتے ہیں تو ایکسرسائز سے ان کے دماغ کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ ان کے موڈ و مزاج کو بہتر کرتا ہے تیسرا جو فائدہ ہے ایکسرسائز کرنے کا وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی میمری کو بہتر کرتا ہے یعنی آپ کی یاداشت کو بہتر کرتا ہے تو ایکسرسائز کرنے سے آپ کی یاداشت اچھی ہوتی ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جو لوگ باقائدگی سے ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے اندر پروٹین زیادہ پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے دماغ کے جو سیلز ہیں ان کی گروت زیادہ ہوتی ہے جب ان کی گروت زیادہ ہوتی ہے تو اس سے ڈریکٹ جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ ان کی میموری پر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں بہت زیادہ مقدار میں آکسیجن جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی میموری اچھی ہو جاتی ہے اور آپ اچھا نحسوس کرتے ہیں اور آپ کو چیزیں یاد رہتی ہیں چوتھا جو بینیفٹ ہے ایکسرسائز کرنے کا وہ یہ ہے کہ ایکسرسائز آپ کی انگزائیٹی میں کمی کا باعث گنتی ہے جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ باقاعدگی سے ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے اندر نیگٹیو تھورٹس کا جو فلو ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کم انگزائیس محسوس کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ ایکسرسائز کرنے سے آپ ایکٹیو ہوتے ہیں آپ فٹ ہوتے ہیں اور ایکٹیو جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں اور جو خوش رہتے ہیں ان کو انگزائیٹی نہیں ہوتی کیونکہ خوشی جو ہے وہ بیسیکلی ایکسرسائز کرنے کا ایک بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کے انگزائیٹی میں کمی کا باعث بنتی ہے اس کے علاوہ ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے ایکسرسائز کرتے ہیں اگر وہ کسی بھی طرح کی نشے کی بیماری کا شکار ہوتا تھے ہیں تو ایکسرسائز ان کو نشے کی بیماری سے نکلنے میں ہیلپ کرتی ہے جاہے وہ سگرٹ نوشی ہو شراب نوشی ہو گیمبلنگ ہو موبائل ایڈکشن ہو انٹرنیٹ ایڈکشن ہو اگر کسی بھی طرح کی ایڈکشن کا آپ شکار ہیں اور آپ باقاعدگی سے ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کو اس ایڈکشن سے نکلنے میں ہیلپ ملتی ہے جو کہ بہت بڑا ایک منٹل ہیلپ بینیفٹ ہے اس کے ساتھ ناظرین ایک حقیقت ہے جو تھوڑی سننا مشکل ہے مگر ایک حقیقت ہے کہ جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ہم بڑا پے کی طرف جاتے ہیں ہمارا جسم زوال کا شکار ہوتا ہے ویسے ہی ہمارا دماغ بھی زوال کا شکار ہوتا ہے ہماری دماغ کی جو طاقت ہے اور جو صلاحیت ہے اس میں زوال آتا ہے مگر اس زوال کو روکا جا سکتا ہے اس زوال کو کم کیا جا سکتا ہے اس زوال کی سپیڈ کو کم کیا جا سکتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے ایکسرسائز کرنے سے جو لوگ باقائدگی سے ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے دماغ کا زوال جیسے کہ جو لوگ باقائدگی سے ایکسرسائز کرتے ہیں ان کا جسمانی زوال بھی کافی کم ہوتا ہے ویسے ہی دبل کم دماغی زوال ہوتا ہے باقائدگی سے ایکسرسائز کرنے سے سو ایک بینفیٹ کیا ہے کہ یہ ہمارے دماغی زوال کو روکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ماہ بینیفٹ ہے یعنی سیونتھ بینیفٹ جو فائدہ ہے ایکسرسائز کرنے کا ہمارے دماغ کے اوپر وہ یہ ہے کہ اس سے ہمارے اندر خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے جو لوگ باقائد کیسے ایکسرسائز کرتے ہیں کیونکہ نیگیٹیو تھورٹس کا اپ لوگ رک جاتا ہے اور وہ جسمانی دور پر فیٹ ہوتے ہیں ان کے انرجیٹک محسوس کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو سلف کونفیڈنس ہے ان کی جو خود اعتمادی کے لیول ہے وہ بھی اوپر چلا جاتا ہے سو یہ کوئی تقریبا سیونتھ بینیفٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ویسے تو اور بھی بہت سارے بینیفٹ ہے مگر میں نے آپ کو میجر میجر بینیفٹ بتائی کہ جو لوگ باقائد کیسے ترٹی ٹو سیکسٹی منٹ کے ایکسرسائز کرتے ہیں ایکسرسائز کرنے سے وہ لیس سٹریس محسوس کرتے ہیں یعنی ذہنی دباؤں میں کمی ہوتی ہے ایکسرسائز کرنے سے موڈ و مزاج میں بہتری آتی ہے ایکسرسائز کرنے سے میمری یعنی یاداش تکچی ہوتی ہے ایکسرسائز کرنے سے انگزائٹی میں کمی ہوتی ہے ایکسرسائز کرنے سے آپ کو کسی بھی طرح کے نشے کی بیماری سے نکلنے میں ہیلپ ملتی ہے ایکسرسائز کرنے سے دماغ کی جو طاقت ہے اور صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے اور ایکسرسائز کیا ہوتی ہے آئی تینک آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں واگ کر سکتے ہیں جوگنگ کر سکتے ہیں جم جا سکتے ہیں اور بہت ساری کوئی ویٹ اٹھا سکتے ہیں میڈیٹیشن کر سکتے ہیں بہت ساری ایکسرسائزز ہیں بٹ ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے کسی دن ہم اس پر بات کر سکتے ہیں کہ ایکسرسائز کے کون کون سے طریقے ہیں بٹ آج کی ویڈیو جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ایکسرسائز کے ہمارے ذہن پر کیا بینفیٹ ہوتے ہیں وہ جو امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لازمی کچھ ایکسرسائز کرنا شروع کریں گے اور ضرور آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے تینکیو بری مچ اللہ حافظ